دوسری بیوی کو پہلی بیوی کے گھر میں رکھ سکتے ہیں سر گنجا ہوگا تو بھارال اس کا حق ہے اگر وہ اجازت دے دے اسی گھر میں دوسری کو لے آؤ تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ اجازت نہ دے تو آپ دوسری وائف کو اس کے گھر میں نہیں لا سکتے ہمارے لیے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے ہمارے نبی نے نو زوجات رکھی ہیں نو کی نو کو الگ گھر دیا ہے آپ نے بے شک وہ چھوٹے چھوٹے ہجرے ہی تھے لیکن ان کی ٹروٹل کائنات یہی تھی تو نبی نے غربت میں زندگی گزاری آپ کی ازواج نے بھی تو نو الگ الگ رہائش کی جگہیں دی ہیں جو آپس میں ایسا نہیں تھا کہ ایک کمرے کا دروازہ دوسرے کمرے میں کھلتا ہو تو اس لیے آپ بھی اگر دوسری کرنا چاہتے ہیں تو دوسری کے لیے بلکل سیپریٹ گھر کا انتظام کریں اگر پہلی بیوی راضی ہے تو پھر اس کی لا سکتے ہیں آپ دوسری وائف کو اس کے گھر میں لیکن میں مشورہ دوں گا پھر بھی نہ لے کر آئے عورتیں راضی تو ہو جاتی ہیں بعض عورتیں لیکن وہ پھر بڑے فسادات ہوتے ہیں پھر جب لڑائیاں ہوں گی آپ کو پتہ نہیں چلے گا ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے اس کائنات میں اللہ نے کوئی ایسی مخلوق پیدا ہی نہیں کی ہے جو عورتوں کے جھگڑوں میں یہ اندازہ لگا سکے ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے جس کی سنو گے وہ آپ کو لگے گا اس سے زیادہ سچا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں اور اس سے زیادہ مظلوم کوئی ہے ہی نہیں پھر دوسرے کی سنو گے آپ کو لگے گا اس سے زیادہ مظلوم کوئی ہے ہی نہیں تھوڑے دنوں میں آپ ریفری اور ایمپائر بن کے فیصلے کرتے کرتے ایک دن آپ ڈپریشن کے مریض بن جائیں گے یا قربانی کا بقرہ بن جائیں گے اس لئے بہتر ہے کہ بھائی الگ رکھو باہر ملک میں دوسری شادی کر لی تو انصاف کیسے ہوگا بعض لوگ پردیس میں جا کر شادی کر لیتے ہیں کہ گناہ سے بچا جائے اب گیارہ ماہ تو وہ باہر رہتے ہیں اور ایک ماہ پاکستان میں یوں پاکستان والی بیوی کے حقوق ادا نہیں ہو پاتے جیسے سات رہنے والی کے ادا ہوتے ہیں تو کیا گناہ سے بچنے کے لیے ایسی نا انصافی قابل معافی ہوگی یا نہیں عبدالواحد نائجیریا سے گناہ سے بچنے کے لیے کسی عورت پر ظلم کرنا یہ تو جائز نہیں ہے میرے بھائی آپ نے اگر دوسری شادی نائجیریا میں جا کے کر لیے یا آپ کے کسی دوست نے کر لیے نو مہینے اس نائجیریا والی کے ساتھ گزار رہے ہیں اور تین مہینے اپنی پاکستانی بیوی کے ساتھ تو یہ پاکستانی بیوی پر ظلم ہے اس لیے کہ راتوں میں برابری ضروری ہے اور قرآن نے صاف کہا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اگر تم برابری نہیں کر سکتے تو پھر ایک بیوی پر اقتفا کرو تو یہ شریح حکم ہے اب رہا مسئلہ کہ ایسے لوگ کریں کیا وہ کیسے برابری کریں بھائی کہ دوسری بیوی وہاں رہ رہی ہے اور پہلی یہاں رہ رہی ہے تو اتنی چھٹی نہیں ملے گی آپ کو نائجیریا سے کہ آپ چھے مہینے یہاں رہیں اور چھے مہینے وہاں رہیں تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیویوں کو بٹھا کے نہ ان سے ڈسکشن کر لی جائے ان کو بتایا جائے بھائی یہ میری مجبوری ہے اور میں گناہ سے بچنے کے لیے زنا سے بچنے کے لیے میں نے شادی کی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کی پاکستانی بیوی بولے گی کہ میں خود چلی جاتی ہوں آپ کے ساتھ نائجیریا اور مجھے وہاں رکھو آپ آپ برائی سے بھی بچ جاؤ گے پھر اگر آپ شادی بھی کرتے ہو تو ایک رات ادھر گزار لو ایک رات ادھر گزار لو برابری ہو جائے گی ایسے موقعے پہ آپ کہتے ہیں نہیں جی پاکستانی والی تو پاکستان میں ہی رہے گی تو پھر یہ آپ کی طرف سے زیادتی ہے اس کا مطلب آپ عدل کرنا ہی نہیں چاہتے لیکن اگر آپ ایسی سچویشن ہے کہ اس پاکستانی کو لے جانا آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے نائجیریا میں یا جس ملک میں آپ رہتے ہیں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے ویزے کے مسائل ہوتے ہیں بچے بھی ہوتے ہیں اس بیوی کے ساتھ بچوں کو ویزہ نہیں مل رہا ہوتا یا آپ کو پتہ ہے دو بیویاں میں نائجیریا میں رکھوں گا تو میرا خرشہ اتنا ہو جائے گا کہ میری تنخواہ کافی نہیں ہوگی اس کے لیے تو کیونکہ پاکستانی کرنسی ظاہر ہے یہاں اتنی بہنگائی نہیں ہے جتنی عام طور پر باہر ملکوں میں ہوتی ہے تو آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کسی وجہ سے بیوی کو لے جانا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے دونوں کو بٹھانا ہے اور اپنی مجبوری پیش کرنی ہے اور دونوں کو کسی طرح راضی کر لینا ہے کیسے راضی کریں گے آپ پہلی والی کو آپ نے پاکستانی بیوی کو بولا بھائی میں تمہیں یہاں لا بھی نہیں سکتا یہ یہ مجبوری ہے اور واقعی مجبوری ہونی چاہیے ورنہ یہ ظلم ہے تو میں تمہیں لا نہیں سکتا تو اس کے بدلے میں میں تمہیں خرچہ زیادہ دے دوں گا یہ تلافی کر دوں گا میں اور کچھ اور بینیفٹس میں تمہیں زیادہ دے دوں گا اور دوسری والی کو کہیں کہ تم چونکہ میرے ساتھ یہاں رہتی ہو تو تم مجھے اجازت دو کہ میں پہلی والی کو خرچہ ڈبل دے دوں تم سے زیادہ کچھ فائدے دے دوں میں تو اس طرح دونوں کو آپ کسی طرح سے راضی کریں گے شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ جس کا حق ہو وہ اپنا حق فری میں چھوڑ دے تو بھی چھوڑ سکتا ہے وہ کوئی معاوضہ لے کے چھوڑ دے تو بھی چھوڑ سکتا ہے تو اگر آپ کی پاکستانی بیوی اس پہ راضی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی آپ تین مہینے میرے پاس گزار رہے ہیں اور نو مہینے وہاں گزار رہے ہیں تو ٹھیک ہے میں ٹائم کی قربانی دے رہی ہوں لیکن پھر اس کے بدلے میں مجھے یہ یہ سہولتیں اس والی سے زیادہ چاہیے تو اس طرح سے نا کمپرومائز کریں دونوں کو راضی کر لیں آپ تو اگر دونوں راضی ہو جائیں گی اس کو آپ زیادہ پیسے دے رہے ہیں اس پہ دوسری بیوی کو اتراز نہیں ہونا چاہیے پھر وہ کہتی ہے بھئی اس کو زیادہ پیسے دے رہے ہو آپ بولے بھئی میں ٹائم اس کو کم دے رہا ہوں اور پھر اس کو آپ نائجیریہ والی کو ٹائم زیادہ دے رہے ہیں تو پہلی بیوی کہتی ہے اس کو ٹائم زیادہ دے رہے ہیں یہ ظلم کے زمرے میں آئے گا نہیں اور اگر دونوں راضی نہیں ہوتی ہیں تو پھر لڑیں بیٹھ کے اور کیا کہہ سکتا ہوں میں طلاق کا مشورت ہو نہیں دوں گا میں آپ کو کہ ایک کو چھوڑ دیں ظاہر ہے اس کے فسادات سائٹ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں بس کسی طرح دونوں کو راضی کریں اب یہ کیسے کرنا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے میں نے تھوڑی کی ہے اس طرح سے شادی جو میں دوتروں کی ٹینشن بھی اپنے کندے پر رکھوں ہماری اپنی آپ کو پتہ ہے ٹینشنیں بہت ہیں اللہ تعالی ہم سب کو آفیت والی زندگی دے تو خیر اس طرح سے آپ کو کوئی جوڑ کرنا پڑے گا